امام سعج جس دن آپ ملت نہ کی ہو آپ نے اس لئے پکڑے جاتے ہیں اچھا ہری جنبل نظر آزتا ہے ایک اور آنے والے تھے وہ پہنچ نہیں سکے اچھا چھوٹا ہوئے فرمائیے یہ پہلا سوال کینیڈا سے ایک احمدی خاتون کا ہے وہ لکھتی ہے کہ جماعت احمدی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے بڑے احتمام اور باقیدگی سے کرتی ہے اس سلسلے میں یہ سوال ہے کہ کیا ان اجلاسوں میں نات کے لیے کوئی معیین نظم مسلم علیہ السلام کا پڑھنا ضروری ہے اور کیا یہ نات پڑھتے ہوئے سبحاظرین کا یہ آخری حصہ ساتھ کے ساتھ دورانا بھی درست ہے ضروری نہیں ہر کی ضروری نہیں خاند سے یہ مسئلہ مکالی ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اپنے انتظامیوں کے طرح عمل سے تنگ آ کر تو وہ حراست بات کرنے کے بلے میرے کندر پر بندوں رکھنا چاہتے ہیں کسی اجازی جگہ کیلگری میں کہیں ہی ہے کہیں بھی اگر ہر مجلس میں دہار جاتی ہو تو ان کو خود کہنا چاہیے کہ بے شمار دوسری ناتیں ہیں حضرت عبدو عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں ہیں تو کیوں ایک ہی نات حد لفظ پڑھ جائے تو ہر آ کے پڑھ جائے تاکہ تربیت بھی ہو لوگوں کو مختلف ضروریوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیرت پر روشنی پڑھے صحیرت کا حضرت یہ بھی پہلے ہوئے کہ مختلف ناتیں پڑھ جائیں یہ بات تھا اتنی سی یہ کہنے کے بجاب مجھ سے مسئلہ پوچھا ہوا ہے یہ طریق درست نہیں ہے صاف بات کرنی چاہیے ان کو پتہ ہے کہ ظلم نہیں ہے جان کر اس سرم کے بابیوں مجھ سے سوال کیا ہے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اپنی نوازگی کو میرے ذریعہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور دورانہ والا مسئلہ جانتا ہے اس میں بھی حید مصلہ مغرب نے ایک دفعہ اس کو منع کر دیا تھا لیکن کئی وفات بے ساختہ لوگوں نے اس کو دہائے جو بے اختیار ہو جاتا ہے تو منع نہیں بھی کیا لیکن جب دیکھا کہ رسم پڑھ رہی ہے اور ایک قسم کی آئندہ خطرہ ہے کہ بہودہ سی رسم بن جائے اس کو تابع سختی سے کچھ ترسے کے لئے بلکل رکھ دیا تھا بعض ازام خموشی ہوئے ہیں کبھی کبھا بے اختیار اور کھوڑ بھی جائے تو اس کو منع نہیں کیا جائے سکتا سختی سے کہ نجائز ہے اجائز تو باہر نہیں ہے چونکہ ایک رسم بننے کا خطرہ ہے اس لئے مکروح ہو جاتا ہے بعض دفعہ تسلسل ہو اس پر اسراب ہو تو پھر یہ مکروح ہے ورنہ نہیں فرمائیو اس سوال ہے سورہ اطلاعات میں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے ہیں اور زمینیں بھی آسمانوں کے عدد کے مطابق پیدا کی ہیں حضور اس کی تصرف مانے کے سات آسمان عدد کے مطابق تو کہیں دیکھا ہوا مصرحہ ہے مصرحنہ 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 ہے تو اس کا ایک ترجمہ یعنی اس میں مفہوم شامل ہے کہ عدد بھی ہو سکتا ہے اسی طریق پر اس سے ملتی جلتی زمینیں بھی سمجھیں اس لئے عدد کے مطابق لفظی ترجمہ جو ہے یہ عدد سے ممکن ہے کہ یہ مراد ہو اور یہ ترجمہ کے طور پر مجائز نہیں بلکہ ترجمہ جلانے کے لئے مفید ہے مگر جب ایک ترجمہ پر آپ اکتفا کر جائیں تو پھر خطرہ ہوتا ہے بہت دوسرے معامی کے پہلوں کو نظر انداز کر دیں تو یہ نئے نزدیک بھی مراد یہ ہے کہ ہم نے جس نے سات آسمان پیدا فرمائے اس نے زمینیں بھی پیدا کی اور زمین کو کی تعداد کو زیادہ بتایا گیا ہے جس سے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی گویا ساتھ ہیں ٹھیک ہے اور جس طریق پر آسمان اور زمین کے رشتے ہم یہاں دیکھتے ہیں ایسے ہی رشتے اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے مثل حمد سمراد یہ بنتا ہے کہ اسی قسم کے آسمان اور زمین اور ان کے آپس کے تعلقات اور بھی ہیں ہمیں جن کا علم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ایسی جگہ بھی ہیں جہاں کسی ایسی جگہ پر جہاں زندگی کوئی شکل رہ سکتی ہے اس کو قائم رکھنے کے لئے اس کی جو بیات پوری کرنے کے لئے اس کے سماعت جنیا جس طرح ہمارے ہیں اس طرح رتیبہ کیا گئے ہیں مثل حمد نے یہ مضمون بھی ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ عدد پر بہت عدد کہہ کے بات ختم نہیں کرنے چاہیے وہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح تمہاری زمین ہے آسمان اس کی بقا کے لئے ضروری ہے اور جس طرح تم دیکھ رہے ہو کہ ایک سماعت دنیا ہے اس کی تاثیرات پہنچ رہی ہیں ایک دور کے آسمان ہے اس کی تاثیرات پہنچ رہی ہیں اور پھر ہر قسم کے خطرات سے حفاظت کی جا رہی ہے شمین کل شیطان نارد تو اسی قسم کے نظام اور بھی ہیں صرف اسی کو اکیلا یہ سننا سنجھ جانا پس دوسری آیات قرآنی جن سے زندگی کا راہ ہونا ثابت ہے یہ اس کی تاثیر میں بھی ہے اور بتا رہی ہے کہ وہاں اسی قسم میں کچھ نظام ہیں کہ زندگی کی بعض قسمیں بس رہیں ہیں جن کو سپورٹ دینے کے لیے پورا ایدگر ایک آسمان محیط کیا گیا ہے یا اس سے زیادہ آسمان ہیں جو اپنے پر تاثیرات اس پر ڈال رہے ہیں مجھے پاکستان کے اقتصادی حالات کے بارے میں ایک ماہر اقتصادیات نے تفسرہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان کا دیوالوہ نکل چکا ہے آبادینی تین تھری پائنٹ ون کا اضافہ ہو رہا ہے لیکن آبادینی میں مائنس پوائنٹ ٹو سکس کی کمی ہو رہی ہے آئی ای ای ایف سے جو مدد ملتی ہے اس کا سی فیصد حصہ صورت میں چلا رہتا ہے تو ایسے حالات میں پاکستان کہ جتنے آزاد کے ساتھ جنرلنگ کرنے والے لوگ ہیں آزاد کے خیل کھیلنے والے وہ جو مذہب بنا کے دکھا دیں امرو راقیہ یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کی عام معاشی حالت کا تعلق ہے اس میں کوئی خراب بھی نہیں ہے صرف حکومت کو جو پیسہ جانا چاہیے وہ جیبوں میں جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے آرہار میں جائیں کراسی میں جائیں ابھی تک حالات کے خطرناک ہونا کے بوجود جو اڈے ہیں ایشوشت کے ویسے زندری میں تمام کی جگہیں جہاں موجود ہیں وہ بھری بھری ہوتی ہیں دکانیں بزار پرونک ہیں کسی چیز میں بھی ایسی کمی دکھائی نہیں دیتی جس سے اقتصادی بدحالی کے اثار ہوں سمجھیں اس لیے اقتصادی بدحالی جانچنے کے دو طریق ہیں ایک تو عوام ناس کی حالت دیکھی جائے اور جو سرکوں پر رہنے والے جھوگیوں پر رہنے والے ہیں ان کے حالات کا جوہ دیا جائے اور مقابلہ کی وجہ ہے ان کے ماضی سے اگر وہاں حالت بدتر ہو رہی ہے تو یہ یقینی طور پر بدحالی کی نشانی ہے یا خطرناک بدنظمی کی اور ظلم کی نشانی ہے دوسرے اور مراکہ مراکہ جو ہیں جہاں زندگی کا اوپر کا طبقہ چلتا پھرتا رہا ان کے بناتا دکھائی دیتا ہے اس کا جائے 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 اس میں کمی آ رہی ہے کچھ مردم پڑھ رہے ہیں کچھ ریسٹران بند ہو رہے ہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ پھر دیچے سے اوپر تک کوئی بدحالی ہے اور اگر ان دونے دورا حالات درست ہیں تو تیسرا ہے پبلک سرویسز پرامی کے انتظام رول ٹیلی فون کے انتظامات وغیرہ سڑکیں اور دیگر آمد و ناس کی سہولتوں کی وہ چیزیں جن کا حکوموں سے تعلق ہے بیدی وغیرہ ان میں نظام ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یہ بھی ایک بدحالی کا نشان ہے اور اگر وہ بہتر ہو رہا ہے تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اتنا برحال نہیں ہے ریلویز ہیں بسوں کا نظام ہے وغیرہ وغیرہ تو ان سب باتوں پر امیمی نظر ڈال کر اور صرف وقتی حالت کو ایک حصے میں دیکھ کر فیصلہ نہیں ہو سکتا امیمی نظر ڈال کر ان تمام امیور پر گہی نظر سے ان تمام امیور کا گہی نظر سے جازہ لے کر پھر ادوے سوال اٹھتے ہیں ان کا حل بھی چاہیے وہ سوال یہ ہیں کہ کیا ملک کی واقعیتاً مجموعی دولت کم ہو رہی ہے یا ملک میں بدیانتی بننے کا رجحان پہلے سے بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آمد الناس میں اگر جو ملو کلاس ہے اس کو ہم پیسے چھوڑ دیا تھا جس کو ہم وسطی طبقہ کہتے ہیں اس پر نظر ڈالنا بھی اس میں بہت ضروری ہے اگر مہنگائی کے باوجود وسطی طبقہ کے روز مرہ کی زندگی کی روز مرہ کی زندگی پہلے سے بہتر ہے یا وہ خوشحال ٹھیک تھاڑ دکھائی دے رہے ہیں تو اس کے آرے پھر تجزیہ ہوتے ہیں وسطی طبقے میں ملازمت پیشہ کا کیا حال ہے اور غار ملازم پیشہ کا کیا حال ہے غیر مرہ کے درمیانی تجزیہ ہوتے ہیں ہمارے کا کیا حال ہے اور دوسروں کا کیا حال ہے یہ تجزیہ ہوتے ہیں ٹوٹ رہے ہیں کہ نہیں اور جہاں تک ملازم پیشہ کا تعلق ہے وہ اگر بہتر حال میں ہے تو یہ سائی تصویریں یہ نقشہ بھی پیش کر سکتی ہیں ایک کہ ملک ٹھیک تھاک ہے مسئلہ نہیں ہے صرف بددیانتی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے جو پیسہ جس کی جیب میں جانا چاہیے وہاں نہیں جا رہا دوسری جیبوں میں جا رہا ہے اور جو لے حکومت چلا رہا ہیں وہ بھی خوشحال ہیں منصف بھی خوشحال ہیں جن کے خلاف فیصلے ہو رہا ہیں وہ بھی خوشحال ہیں اگر بدحال ہے تو ملک بحیثیت میں گئی اور سارا ملک کی نظام غریب ہو گیا ہے یہ ایک تصویر ابرتی ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ تصویر ہے جو دراصل اس وقت ہمارے ملک کی بھی مہندگی کر رہی ہے امیمی جائزے سے تفصیلی طور پر تو اس طرح نکتہ بہ نکتہ مجھے اتفاق نہیں ہوا کہ میں تفصیل سے جاؤں رہا ہوں وہ آنے والوں یہ خبریں بتاتے ہیں اس سے میں جمع کر رہا ہوں دوسرا مجھے یہ دکھائی ہو رہا ہے کہ غریب کی حالت خراب ہو رہی ہے اور اس میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے جتنی بھی اصلاحی مہمات ہوتی ہیں چلتی ہیں حکومت کی طرف سے ہوں یا سیاست میں شور ہو سب بے نتیجہ ہوتی ہیں مہدر دکھاوا ووٹ لینک کا ذریعہ یا پولیٹیکل پارٹیز کا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف حملہ کرنا حکومت کو رگیدنا یہ ساری چیزیں بساوقات غریب کے حوالے سے چلتی ہیں اس لیے دکھائی یہ دیتا ہے کہ کچھ حمدرد ہیں اور کچھ غیر حمدرد ہیں کچھ حمدرد ہیں جو غریب کی حمدردی میں غیر حمدرد طاقتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ بھی ایک عام جاری و ساری منظر ہے لیکن جب یہ منظر بدلتے ہیں اور وہ جن کے پیچھے پر رہے تھے وہ طاقت کے سرچشم سائلہ ہو جاتے ہیں وہ جو پیچھے پرنے گا رہے تھے وہ فیصلہ کوئی مقامات پر فائض ہوتے ہیں چاکہ اس طاقت کے چشم میں قبضہ کرتے ہیں تو پھر ہوا بدل جاتی ہے پھر غریب کی حالت جانت بہتر ہو جاتی ہے یہ سوال ہے کوئی ایسا دور آیا پاستان میں کے واقعہ طرح سا ہوا ہو جب نہیں ہوتا تو سب جھوٹے سب دھوکہ جنے والے اور کبھی بھی اس طریق پر اپنے اقتصادی جائزے لینے والے ہم نے نہیں دیکھے کہ وہ بجائے روپے کے حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے بات کریں جو روز مرزا پہنے اورنے میں آتی ہیں یا مکان کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں یا کھانے پینے کے زمان ہیں یہ تین چیزیں ایسی ہیں کمیادی طور پر جن کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے اور ان حوالوں سے کبھی کسی حکومت نے کوئی جائزہ نہ تیار کیا نہ کبھی پیش کیا نہ کسی اقتصادی مہر میں اس سے توجودی اگر آج سے بیس سال پہ روپے کی جو بھی قیمت تھی وہ ایک غریب کو مثال کے طور پر تنخواد آت اپ کے میں سے کہہ لیں گے ہم کہ چپناسی کو اتنے کپڑے دے سکتا تھا اتنی روٹی دے سکتا تھا اتنا رہنے کے سامان مہیا کر سکتا تھا اور ایک مزدور کو اس کے مقارب پر کیا دیتا تھا اس کی کماری پیسہ کیا خرید سکتا تھا اس کے لئے تو ایک بجٹ بن کے سامنے آ سکتا ہے اب روپے اور اس کی قیمتوں کا عدل بدل تو ایسا خطرناک چکر ہے کہ اس میں پر کر کبھی بھی حقیقت نہیں نظر آ سکتی یہ ضروری ہے کہ آج سے بیس تیس سال پہلے کا ایک وقت معین کر کے اس وقت جو عواج شبار میں ایک مزدور کی کمائی کا ریکال موجود ہے کہ امیمین یہ ہوتی تھی ایک چپراسی کی تنخواہ کیا تھی اسی طرح اسی طرح روز میں رہا تجارتوں میں کام کرنے والے بیسے طبقے کا کیا حال تھا ایک کلرک کیا کماتا تھا جائز طور پر مراد ہے ان کی قیمتیں خرید اجناس میں کیا تھی کپلوں کی صورت میں کیا تھی گھر بنانے کی صلاحیت کی حصیت سے کیا تھی یہ چیزیں مرگم کر کے دس سال بعد قدم رکھا جائے اور پھر دیکھا جائے پھر دس سال کے بعد قدم رکھے جو پھر دیکھیں یہ آپ کو سب سے نچلے طبقے کا حال بتانے والے وہ قطی ذرائیں ہیں جو جھوٹی بولتے صاف پتہ چل جائے کہ حکومت جہاں تک غریب طبقہ یا نچلہ طبقہ ہے اس پہلو سے کچھ کرسکی ہے کہ نہیں اور مرک بحیثیت میں ہوئی خوشحار ہے کہ نہیں پھر وستی طبقے اوچھے طبقے میں جواب جاتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں بہمانی سے ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت سے ایسے قیمتوں کے جائزیں ہیں جو اقتصادی جائزیں میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن حقیقی تصویر پیش نہیں کر سکتے اس میں کاروں کی قیمتیں ہیں اس میں مہنگے گھروں کی مہنگائی پلاکٹوں کا مہنگا ہونا وغیرہ جو اونچی طبقے کے ہیں یہ اوپر کے دائروں میں بھوننے والی باتیں ہیں اور یہ اتنا بہار روپیہ کل قوم کا اس محدود حصے پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ داخل کر دیں تو اس کو سارے یقانی بھی پھلا دیں تو یہ رکھتے ہوئے سے سب غریب بھی ساتھ مچہ ہو رہا ہے اور سارے ملک کی حرب بہتر ہو رہی ہے اس لئے میں یہ تذویز کی تھی اور ایک سے پہلے بھی میں بہت پہلے حکومت کے سامنے یہ تذویز لکھ چکا ہوں ایسے پر کسی وزیوروں سے میں مختبئ کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک آپ یہ طریق اختیار نہیں کرتے آپ کا مخلوص ہونا ثابت نہیں ہو سکتا اور خود آپ کو اپنی راہ مذہب نہیں آئے یہ کہ آپ کے دل جا رہے ہیں یہ اگر طریق ہو اور پھر دولت بڑھ گئی ہو یہ یہ طریق کرنے کے بات ثابت ہو کہ یہ دن بدن مذہب تب کی جہاں خراب ہو رہی ہے اور قومی دولت بڑھ گئی ہے کل کمائی کے لحاظ سے تجارتوں کے لحاظ سے تو وہ کہاں جا رہی ہے پھر اس کے باوجود کہ قومی دولت بڑھ گئی ہے کل تجارتی آمن ہو گیا عبدالغارہ کے لحاظ سے حکومت غریب ہو رہی ہے اور غریب ہونے کے نتیجے میں جو حکومت کے افسران پر اس غربت کا اثر کرنا چاہیے وہ دکھائی نہیں دے رہا یہ ایک اڑک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اگر دکھائی نہیں دے رہا تو اس کی وجوہات کیا ہو جاتی ہیں ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جو غالب اور بڑی مستاقم اور دائم وجہ بن چکی ہے وہ کرپشن ہے حکومت کے افسران اس لیے محسوس نہیں کر رہا ہے اس قومی غربت کو کہ وہ جو کچھ کھانا چاہتے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے جو پہننا چاہتے ہیں ان کو مل رہا ہے اور مخفی ہاتھوں سے مل رہا بجائے زہر ہاتھوں کے تو دیکھنے میں سب خوش حال دکھائی گئیں گے ان حکومت کے قرمدے بھی مل حکومت غریب ہوگی جب یہ حالات ہو جائیں تو اپنی کنگیری کو چھپانے کے لیے اور عوامی اخراجات کو کسی حد تک چلانے کی خاطر حکومتیں ایسے کرزہ لیتی ہیں کہ اگر اپنی حالات درست کر لیتی تو کبھی اتنے بڑے ویسے کرزہ لینے نہ پڑتے اور اگر لیتی تو ان کی واپسی کی توفیق بھی ہوتی یہ ساری تصویر ہے جس کے بعد وہ کرزہ کی پاس آتی اس سے پہلے نہیں یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ لوگ جب پھر کرزہ اٹھاتے ہیں تو اس کا پھر دورہ نقصان باہر سے جب روپیہ اندر آتا ہے تو فوراں قیمت روپیہ کی قیمت ایک خرید گرتی ہے کیونکہ وہ اندرونی اقتصادی نظام کا کمایا ہوا روپیہ نہیں ہے جو ایک برہ راست تعلق رکھتا ہے مفت کا روپیہ باہر سے آتا ہے وہ جب حکومت کے ہاتھ میں آتا ہے حکومت خرچ کرتی ہے تو افرات ازار ہے افرات ازار ہوتا ہے تو قیمتیں گل جاتی ہیں اور بیرونی ہی دہاں تک تعلق ہے حکومت کو باعث سے کچھ چیزیں خریدنے کا موقع مل جاتا ہے دہاں تک اندرونی تعلق ہے کچھ لوگ ٹھیکے دار امیر ہو رہا ہوتے ہیں کچھ اور لوگ جو خرچ کرتے ہیں حکومت کے کرندے اور زیادہ روپیہ کے اپر قابض ہو کر اس کو غیلط رہوں پر چلانے کہ اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو اندرونی طور پر تو بہت سو روپیہ زیادہ ہو جاتا ہے اس طریق پر بیرونی طور پر جو سعودے ہوتے ہیں باہر کی تجارتوں سے یا غیر ملکوں میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہے یہی ہو رہا ہے انہیں سعودہ کرنے والے اپنے مفادات غیر ملکوں میں محفوظ کرا لیتے ہیں اور اربی روپیہ اس طرح ملک سے باہر ملکی امداد کا ملک سے باہر رہ جاتا ہے اور ذمہ داریاں اس کی ادائیگی کی کلیتاً ملک پر آ پڑتے ہیں جب بھی کوئی بیرونی کمپنی کسی سعودے کی قیمت میں ایک ارب روپیہ رشوہ دیتی ہے یا دس ارب دیتی ہے تو آپ کا ایک حیال ہے وہ احسان کی طور پر کرتی ہے ایسا اس نے اپنے قرضوں میں سے وہ قیمت نکال نہیں ہے اور ان کی قیمت وصول کرنی ہے اس ملک سے اور اس کے بہت تاریخیں اس پر تحصیل نہیں جانے کی ضرورت نہیں وہ جرمانہ داخل تحت ہیں حساب کتاب میں اور یہ کنائی کا ایک اور ذریعہ بن گیا باہر ان کی دولتوں کے انبار لگ جاتے ہیں بینک بیرنسز بڑھ جاتے ہیں اور حکومت کے بینک بیرنس کم ہو رہا ہے ایک پر روپیہر پر خانہ ہو چاہ رہا ہے ایک نیچہ ہوتا تر جا رہا ہے پھر وہاں جو افرات ازار ہے صرف اس کی وجہ ہی سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ جو روپیہر جس مسلک پر خرچ جس وجہ سے لیا گیا تھا کیونکہ اس پر پوری طرح خرچ نہیں ہوتا اور بساوقات یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ اپنی قیمت واپس ادا کر ہی نہیں سکتی اس صورت میں قرضہ واپس کھاں سے کریں گے نہیں کر سکتے مثال کی طور پر اگر ایسا قرضہ ہے جو انڈسٹری پر ہے یعنی سنتوں پر ہے اگر وہ صحیح پوری طرح سنت پر ہی استعمال ہوا ہو تو سنت اس سے بہت زیادہ کمالیتی ہے جتنا اس نے خرچ کھایا تھا اس صورت میں اگر نگران آنکھیں ہوں اور اس سنت کے زیادہ کما ہوئے روپے کو قرضہ کی واپسی میں لگا دیں تو بہت جلد وہ قرضہ ادا ہو سکتا ہے اور آئندہ خوشحالی حقیقی خوشحالی دکھائی دے سکتی ہے اگر وہ سنت بانٹ لی گئی ہوئی ہے واپس میں اور اس کی جو آمد میں ہیں وہ خرب دل ہو رہی ہوں اور واپس باقاعدہ ایسے چینلز میں ایسی نالیوں میں داخل نہ ہوں جہاں وہ دکھائی دیتی ہیں کہ اب یہ واپس آری ہے اب اس کو واپس کرو تو حکومت کے ہاتھ وہ واپس آتی ہی نہیں ہے کیونکہ حکومت اکثر اوقات اس جرم میں شامل ہوتی ہے اس سنت کی آپس کی بندر بانٹ میں حکومت شامل نہ ہو تو اتنا ان کو حرس بھی نہ حکومتوں کا ان حکومت سے مراد ہے کچھ باستیار لو کچھ باستیار لوگوں کے تعاون سے یہ پھر لگاتے ہیں کہیں شوگر میں لگ رہی ہیں کہیں کپڑے دی میں لگ رہی ہیں اور نئے دولت مند پیدا ہو رہا ہیں جو طاقت کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں پس اس طرح دولت مندوں کے اندر بھی ایک نئی تقسیم شروع ہو جاتی ہے کچھ دولت مند ہیں جو تجارتی پرانے دولت مند تھے اور کچھ ہیں جو اختدار کے نتیجے میں دولت مند بنتے ہیں جو پرانے ہیں خود بنے ہوئے دولت مند تھے ان کو اختدار کے ذریعے بنے ہوئے دولت مندوں پر ایک فوقیت حاصل ہے وہ جو خود بنے تھے ان پر حکومت ہر وقت پکڑ کر سکتی ہے اور ان سے ٹکس رسول کرنا نسبتاً زیادہ معقول ہے اور آسان ہے لیکن جہاں آپ اس میں بانٹا ہو وہاں سب کھاتے خود بوجہ ختم اور جب ان سے ٹکس رسول کیا جاتا ہے تو ایک اور مسئلہ پہلا ہو جاتا ہے کہ یہی انڈسٹری کسی اور جگہ کسی اور لوگوں کے ہاتھوں میں چلی وہاں تو کچھ نہ ہوا یہاں سے کنی اتنی آمد ہو رہی ہے تو اس کے لئے ان کے پاس علاج موجود ہے ان سے جو لیتے ہیں لے سکتے تھے وہ نہیں لیتے جو لیتے ہیں وہ بغیر حسابات کے ساتھ کتابوں کے لینے کے وہ بار بار لے لیتے ہیں اور اس طرح اس انڈسٹری کو بھی ڈسٹوائر کر دیتے ہیں جس میں از خود تمتنے کی طاقت تھی اس کے بارے جو جو پہلے قسم کے تاجر ہیں جو اپنی مہنے سے بنے ہوئے یہ لمبے عرصے سے خاندانی تجارت پیشہ ہونے کے وجہ سے یا انڈسٹریسٹ یعنی سنتکار ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ بنا رکھا ہے وہ اقتصادیات کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اکثر کنجوس بھی ہوتے ہیں اور اپنے رہے انسان اتنے غیر مہنمولینی بڑھاتے ہیں اس کی وجہ سے بعض تو ایسے سے کہ لکھ پتی کو پتی آپ کو ملیں گے پرانے لے وہ میں کہ آم سادہ کبھر میں رہتے ہیں اب کچھ تھوڑا سا ان کی اور آپ نے دیکھا دیکھی وہ چیز فکاری میں جا جا کے کچھ رام سیکھ لیا ہیں ایسے ہو جات کے ورنہ پہلے چیف فکاری میں بھی کوئی ان کو بھی پوچھتا تھا خزمہ بھی نہیں دیتا تھا اس امارت میں نہ اونچے کالجوں میں وہ جاہا کرتے تھے ان کو ضرورت بھی کوئی نہیں تھی بھئی کھاتا جائے ہنے کی توفیق بس کافی ہے اور پھر وہ اپنے تجارت میں عرب پتی ہو جاتے تھے مگر رہن سائن غریبانا اس کے نتیجے میں وہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس دولت امانت تھی اور بار بار وہ تجارتی رہن پر چل کر افضاش کی طاقت رکھتی تھی اور قومی اقتصادیات پر منفی اثر اس لیے نہیں رکھتی تھی کہ ان کی دولت کے نتیجے میں نہ گوشت کی قیمت بڑھتی تھی نہ کپڑوں کی قیمت بڑھتی تھی نہ اور چیزیں جو آشوشت کی ان کی قیمت بڑھتی تھی ان کے دولت جب مقابلے پر آئے تو پھر قیمتیں بڑھتی ہے چھت کر کے بیٹھوئے دولت میں کہاں قیمتیں بڑھا دیں نہیں ہے لیکن یہ جو نیا امیر طبقہ ہے جو بڑے قصد سے پیدا ہوا ہے انہوں نے رجحانات بدل دیے جب اس بات کی پردائی کو انہیں کہ واپس کے ساتھ سے کرنا ہے تو صرف خرچ کرنا وارا ہاتھ کھلا ہے اور واپسی کے ہاتھ بندہ ہوا ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم آپس میں سمجھتے کر لیں گے کہ ہماری حکومت ہے آج نہیں تو کل پھر آ جائے گی تو نتیبت ہم وہ خرچ بہت کرتے ہیں پھر پھر نئے دورپنگوں کے عراجوں پھر کالجوں وارہ میں جا کر پھر یہ سیکھتی ہیں کہ کس طرح ہم نے بھی حکومت میں داخل ہو کر آئندہ کمائیاں کرنی ہیں اور انچی تعلیمیں کہاں سے حاصل کرنی ہیں وغیرہ وغیرہ تو سارے نظام معیشت پر نئے دورپنگ اثر انداز ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے دیکھے دیکھیں جو پرائے لوگ تھے جو الگ بیٹھے بچارے صرف کمارے تھے وہ بھی نظام میں اتراتے ہیں ان کی عراجیں بھی یہ رنگ سیکھ لیتی ہیں تو یہ بہت ہی پیشدار مسئلہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اتنا بازے نہیں کہ دو چار عویرہ شماع شاہ کر دیزے کوئی بات سمجھا گئی سمجھ گئے حضرت میں نے دو سوال کی ترخواست کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں آج کل تجویز ہے کہ جمعہ والی چھوٹی جو ہے کیا جنہ کی چھوٹی کو بند کیا جائے تو بار والی دوبارہ شروع کی جائے کیونکہ اس سے مالی طور پتیارت کا نقصان ہوتا ہے تو سوال دیکھیں قرآن کریم کشنا تک حوارہ دیا گیا ہے وہ جرست ہے اگر حوارہ دیا گیا ہے تو قرآن کریم میں یہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ جو جمعہ کا وقت اور جمعہ کی تیاری کا وقت ہے اس میں ہر انسان کو فارغ ہو جانا چاہیے اور یہ جو استنبات ایک کسی نے نیتر بھی منصوب کیا تھا وہ درست نہیں ہے کہ جمعہ سے پہلے پوری چھوٹی ہو اور جمعہ کے بعد تجارت چلے میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کریم سے قرآن کریم سے پہلے تھا ازا نوڈی علی السیاری یعنمو ازا نوڈی علی السوراتی نو یوم الجمعہ تے فس اور لا ذکر ذکر اللہ وزر البع جب جمعہ کے دن نواز کے لئے بلا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آیا کرو اور تجارت کو چھوڑ دیا کرو کنک کنک چھوٹی کا کوئی تصور نہیں ہے تصور یہ ہے کہ اتنا وقت پہلے تجارتوں سے ہاتھ کھینچ لیا کرو کہ دیتنے وقت میں تمہیں تیاری کر کے وقت پر نماز جمعہ کے لئے پہنچنے کی سہولت یا اس کے امکان موجود ہے اس کے بعد وجود ہم نے جماعت عمدی حقیق حضم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کی چھوٹی کی تحریک فرمائی اس میں صرف یہ مقصد پیش نظر نہیں تھا بلکہ ایک اور مقصد یہ تھا کہ اتوار کو گلجوں کی خاطر بنائے گیا اور سالہ دن کی چھوٹی کر دی گئی اور دن کا تقدس چھوٹی چاہتا ہے تو پھر جنہ کا تقدس زیادہ چاہتا ہے یہ بھی پیش نظر تھی جہاں تقیق اسلامی حکومت کا تعلق ہے یہ حکم اتنا ہی ہے کہ تجارت جنہ کے دن منع نہیں ہے یہ کوئی سبت نہیں ہے جنہ کے دن اتنی دیر پہلے تجارت چھوڑو کہ تم آرام سے پہنچ جاؤ اور ایسے معاشروں میں جو ابھی پوری طرح بڑے شہری معاشروں میں تبدیل نہ ہوا ہو مثلا چھوٹے قصبات ہیں دہات بڑے بڑے دہات ہیں وہاں تک بھی اگر بھنٹہ بھنٹہ پہلے آزان دے دی جائے تو ان کے لئے وقت ہو سکتا ہے کام کرنے والوں کے یہ بچوں کے بیسے آزاد ہوں گے ان کے لئے وقت ہو سکتا ہے کہ وہ آکے نہائیں اور تیاری کرنے جنہوں میں پہنچیں اگر اتنا وقت نہیں ہے تو اس حد تک چھوٹی لمبی کرنے پڑے گی اس مناہ پر میں نے ایسے عزیز کی تھی کہ پہلے وقت میں تو بہن حال چھوٹی ہو جانی چاہیے اس لئے کہ مقصد جو قرآن کریم میں بیان کیا ہے وہ مقصد اصل ہے اور میڈیا میں صلاحات کی آواز اگر پہنچنے کے بعد وہاں نہ پہنچ سکے تو پھر یہ آزان بہت پہلے کرو کچھ تو کرنا ہے وہ جو مقصد ہے اس کو بہن حال پورا کرنا ہے کہ جنہ کے وقت تیار ہو کر تم مسجد میں پہنچ جاؤ یہ بنیادی حکم ہے باقی ایک قسم کا سہولت کا سلوک ہے اس میں ہرگز یہ حکم نہیں کہ ضرور تیجارتیں کرتے رہو یہ بات میں اکسلی کھوڑ رہا ہوں کہ آج کل کے معاشرے پہ یہ اور رنگ میں اطلاق پائے گی پہلے ہم حکم کو اس کی رنگ کو سمجھیں پھر سمجھائے گی بات حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے قانون میں آواز پڑے اور تم تیجارتیں کر رہے ہیں یہ مفہوم ہے سلوک تو اس سے تیجارتوں کو چھوڑ دینا یہ مفہوم نہیں ہے کہ تم نے ضرور تیجارتیں کرنی ہے جب تک ازان قانون میں پڑ جائے اگر یہ مفہوم سمجھا جائے تو اس کے خطرناک نتائج یہ نکلیں گے کہ برش شہروں میں جہاں دور دور کے لوگ ہیں جہاں ٹرافک جانس بھی ہوتے ہیں مسائل کی طور پر وہاں ازان کی آواز جب لائو سپیکی کے ذریعے پہنچے گی پھر دور دور تک تو اس وقت ان کے لیے ممکنی نہیں ہوگا کہ لوگ جنہے تک پہنچ سکیں پھر بچوں کا مسئلہ ہے سکول سے کتنی دور ان کے سکول ہیں وہ کیسے آئیں گے تو نئے زمانوں کی ضروریات کے پیشے نظر حکم قرآنی کی اصلیت کو قائم رکھتے ہوئے اس کو بہرحال قربان نہیں کرنا یہ نیا نقشہ ادھر رہا ہے کہ جنہے کے دن چھوٹی ہی بہتر ہے لیکن پہلے وقت میں پہلے وقت میں لازم ان چھوٹی ہو وانا یہ ضرورتیں پہلے نہیں ہوں گی اس لئے میں نے یہ استنبات نہیں کیا تھا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جنہے بلکل تجارت نہ کی جائے پہلے وقت میں میں نے کہا تھا کہ دوسرے وقت میں تو صاف ہے کہ کھلی چھوٹی ہے تیار کوئنی ہونا خالی بیٹھ کر وقت نہ بگارو کامہ میں لگ جائے بشاکتے لیکن پہلے نماز کے مقاصد کو اس کے وفات کو تذیب دینی ہے جنہے کوئنی اور باقی چیزیں تو اس کی رہنے حائل نہ ہوں یہ اس کی روح ہے آج کل چونکہ حائل ہونے کے احتمالات بہت بڑھ چکے ہیں اور ازان جنہے کے وقت سے بہت پہلے دیو بھی نہیں جا سکتی اس لئے یہ مثال نئی شکل اختیار کر رہے ہیں انہیں قرآن کریم میں اگر حکم دیا ہوتا کہ ضرور تجارت کرو تو ہمیں کوئی حق نہیں تھا کہ زمانوں کے فرق ملہور رکھتے ہوئے اس میں تندیلی کرتے ہیں لیکن طرز کلام بتا رہی ہے کہ ہرگز حکم نہیں ہے کہ تمہیں ضرور تجارتیں کرنی ہیں حکم یہ ہے کہ جنہے کے وقت تمہیں معلوم کر کے ایک وقت تو رہی پہنچنا ہے سمیتے ہیں حضور ایک سوال ہے خوشی غمی کے موقع پر عزیز و قارب کٹھے ہوتے ہیں خوشی غمی کے موقع پر عزیز و قارب کٹھے ہوتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں اسی طرح جب کوئی فوت ہوتا ہے خوشی غمی کے ملابے پانتا ہے حضور جب روح آگے جاتی ہے وہاں بھی رشتہ دار عزیز و قارب شدہ روح تو موجود ہوتی ہیں حضور جب وہاں میں جاتے ہیں رہی ہیں آیا وہاں کوئی کٹھے ہوتے ہیں یا ملتا ہے قریب سوئی دی ہوگا محسن جاتے ہیں یہ میں بھی آخر کٹھے ہیں ماشاءاللہ حضور بھی سوال کھا دے کیا کہیں ان کا ہاں چھوڑ دیں جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ اللہ بیٹے جانتا ہے ہمیں اتنا پتہ ہے کہ مہنے کے فرانباد ایک پیشی ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ برزق میں جھونک دی جاتے ہیں آجا دیونکنہ پرمائے مطلب ہے اس نظام میں داخل کردے جاتے ہیں جہاں ان کی روح کی پرویش ہونی ہے تربیت ہونی ہے یہاں تک کہ آخری سور پھونکا جائے یہ دو باتیں تو قطن ثابت ہیں یہ کہ اس حالت میں برزخی حالت میں ان کی روی میں اکٹھی ہوں گی اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا حضوری باز رہا کہہ دیتے ہیں نا کہ ماں کے پاس پہنچ گیا باپ کے پاس پہنچ گیا آنے پہنچ گیا میں انتعام نہیں کر رہا یہ تو پتہ ہے کہ اگر نیک لوگ ہوں تو ان کے دنیا کی نیکیوں کی بازفہ قبریں خوضہ تعالی خود انگیوں کو پہنچاتا ہے لیکن یہ مکشہ کے جنبت سے پہلے ہی اس حالے ملجون کے جنبت میں رہ رہے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں دوسرا یہ کہ جس حالت میں وہ تبدیل کیے جا رہے ہوں گے اس حالت میں اس چیز کی ہوش بھی ہوگی کہ میں یہ بھی پتہ کچھ نہیں اور وقت گزرنے کا احساس بھی ہو رہا کہ نہیں کیونکہ یہ لمبی تبدیلیاں ہیں ان میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا بچہ جو ماں کے پیت میں پروش پہ رہا ہے اس کو کیا پتہ کہ مہمینے گزرے ہیں انہوں نے لاکھ سال گزر رہے ہیں اسی طرح وہ وقت کتنا ہی لمبا ہو تیاری کا جو وقت ہے وہ احسانی نظر آئے گا تب ہی قرآن اکرین باہر حضر مکشہ کھنچتا ہے کہ اچانک آنکھ ہو گیا اچانک ہی ہو گیا تو اسے والے ہیں ان کو اچانک ہی جوگا کرتا ہے سمجھے آجے اور یہ ایک غیرہ زمان دوست کا سوال ہے وہ لکھتے ہیں کہ روہ میں بہشتی مقبرہ اور عام قبرستان علیہ بلہ کیوں بنائے گئے ہیں اور بہشتی مقبرہ کے بارے میں جماعت عمدیہ کا کیا تصورہ نظری ہے بہشتی مقبرہ علیہ بلہ اس لیے بنائے گئے ہیں علیہ تو کہ ایسے لوگ جنہیں نے ایک خاص دینی مہم میں برچرک ریسہ لیا ہو ان کی یاد زندہ رکھنے کے لیے اور اس لیے کہ ان سب کو اکٹھا دفن کر کے اکٹھے ان کے لیے دعا کے سامان مہیا کیے جائیں یہ مقصد ہے اور اس مقصد کے ساتھ ایک اور مقصد بھی وہ رستہ ہے کہ جن لوگوں کو جو لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو یہ احتمام ہو رہا ہے اور ان کے لیے دعاوں کے لیے خاص اتمام ان لوگوں کو کٹھا نیکوں کو پیا جا رہا ہے ان کی دل میں وہی لیکھیاں کرنے کی خواہش پیدا ہوگی جس کے نتیجے میں یہ لوگ آئے بڑھ گئے تو یہ دو مقاصد ہیں جن کی پیشنظر بیچتی مقبرہ کو الگ بنا دیا گیا اور وسیعت کا نظام بتاتا ہے کہ دسوں حصہ اپنی زندگی میں کنا ہوئے کبھی اور اپنے کے بعد چھوڑے ہوئے کبھی تم دین کی خاطر پیش کرتے ہو تو پھر داخل ہوتے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ باقی عمال اس کے مطابق ہوں وہ بھی صالح ہوں ان پر کوئی اعتراض کی کوئی گنجائش کسی دیکھنے والے کو دکھائی نہ دے اللہ کی نظر میں جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے ایسے عمال ہوں کہ دیکھنے والے کی نظر ان کو صاف دیکھ رہی ہو اور یہ قربانی وہ پیش کر رہا ہو تو اس صورت میں وہ اس بات کا حل ہوگا کہ اس کو خصوصی جگہ دی جائے اور آئندہ آنے والی نظروں کے لیے یہ دعا کا موقع ہوگا اکٹھے ایسے گروہ کو اکٹھا دفن ہوگے دیکھ کر اور مزید تحریص پیدا ہوگی یہ مقصد ہے جہاں تک ان کے سو فیس سے بکشے جانے کا تعلق ہے میرے مزدیک یہ تصور درست نہیں ہے وہ لوگ جن کو حضرت نسیل صلی اللہ علیہ وسلم نے رویہ میں یا اکشوف میں یہاں دفن دیکھا یا جن کے مطلب خوشخبریاں تھی کہ تنہا ساتھ دفن ہوں گے ان کے متعلق تو ہم قطیت سے کہہ سکتے ہیں جیسا کہ قوان کریم سے پتا چلتا ہے کہ بعض صحابہ کے گروہ کو ان کی زندگی میں نزاتی آفتہ قرار دے دیئے گیا تھا تو مرنے کے بعد بھی وہ نزاتی آفتہ ہو جائیں گے مجھے تو نہیں کہ زندگی میں نزاتی آفتہ اور مرنے کے بعد موزباللہ غیر نزاتی آفتہ ہو جائیں تو اسی طرح مسلم و علیہ السلام کے وہ صحابہ جو نے قربانیہ دی جن کی زندگی کھلی کتاب تھی اور اس پہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ پاکیزہ لوگ ہیں ان کے متعلق ہم دل میں یقین رکھتے ہیں مگر یہ فیصلہ نہیں ہے ہم دل میں یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ نزاتی آفتہ ہو جائیں گے اور امینی طور پر یہ فتحہ دے سکتے ہیں کہ بعد میں آنے والے بھی جنہوں نے جہاں تک ہمارا عظم ہے نیکی سے زندگی بسر کی اور قربانیہ کی وہ نزاتی آفتہ ہوں گے پس بھیجتی مغلے سے یہ مراد ہے اللہ کے فضل کے ساتھ ایسی توقعات جن کا ربستہ کرنا ان لوگوں کے عمال سے بھی تعلق رکھتا ہے جو اس میں دفن ہوئے اس لئے معقول دلہ دکھائی دیتی ہے ہر ایرے غیرے کے متعلق جس کی زندگی کے حالات بھی غیر معروف ہیں مبہم ہیں اور اس کی دینی قربانیاں بھی یا معمولی ہیں یا درمیانی ہیں غیر معمولی نہیں ہیں ان کے متعلق ہم اس قسم کی توقع اس شان سے نہیں رکھ سکتے تو ایک وجہ تمیز موجود ہے ٹھیک ہے فرمائیے دوسرا سوال ہے کہ سورہ زخرف میں ہے یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور یعنی قرآن آخری گھڑی کا علم بخشتا ہے پس تم ساتھ کے متعلق شبہ نہ کرو حضر خریفہ تم سے سانی میں اس کی تفسیر میں یہ پر آیت پوری پڑھا کریں اثر آیت نکالیں یہ مزور کی آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاتِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا یہ تو وہی یہ جس سے پہلے حدیثہ کا سکتے ہو رہا ہے یہ تو اس آیت کی ترجمہ اس کے دارے میں رہتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے جہاں زمینیں جا رہی ہوں وہاں متعظم کا حق ہے کہ اپنی عقل و رفعہم کے مطابق ایک ضمیر کا اشارہ تجویز کرے اور بعض افر ایک ہی اشارہ نہیں ہوتا دو اشارہ بھی ہوتے ہیں دونوں بروقت جائز ہیں دو سے زیادہ اشارہ بھی ہو سکتے ہیں مثلا سورہ کحف کے آغازی میں جو اشارہ ہے لَمْ يَدَّ اللَّهُ اِرَدَ اَنزَرَ الْعَابْدِ الْحَمْدِ اللَّهِ لَزَا اَنزَرَ الْعَابْدِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَدَّ اللَّهُ الْعَابْدِ اس میں میں اول اشارہ آنحر صلی اللہ علیہ وسلم عبد کی طرف لے جاتا ہوں اور اکثر مترجمین اول اشارہ کتاب کی طرف لے جاتے ہیں اور میں اول اشارہ لے جانے کی وجہ اور ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں مجھے دونوں کو بیرکت جائز بھی سمجھتا ہوں نوے نزدیک یہ فساحت و بلاغت کا ایک حصہ ہے کہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ مزامین بیان کر دی جائیں اس لئے یہ ترجمہ حقیقت میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ الحمدللہ سب تعریف اللہی کے لیے ہے جس نے اپنے اس بندِ الْعَابْدِ پر کتاب اتھاری وَلَمْ يَجْلَّهُ اِوَجَعَ اور اس کے اندر کوئی کریم ہی نہیں تھی اگر کریم ہوتی تھی بھی ایسی کتاب اس پر اترتی نا اس کا کلیتن پاک ہونا اس کتاب کا زامن اور اس کتاب کا قدی سے پاک ہونا اس کا زامن تو دونوں طرف زمینیں جائیں گی سمجھ گئے ہیں آپ کی تو یہاں اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی زمین جا سکتی ہے صرف کتاب کی طرف نہیں اور ویرام جی ویرام آمار زمین اسی طرف پھیرتے ہیں اور چونکہ اسرار کرتے ہیں اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ ایک عام حصول ہے قرآن کریم کا ایک مترجم کو حق ہے کہ وہ زمین کو اگر سیاق و سبا کے جازت دیں تو کسی اور طرف بھی منصوب پھیر دیں پس آپ نے فرمایا کہ یہ کنی دیکھتے ہیں کہ قرآن کی طرف بھی یہ زمین جا رہی ہے انہو علم لصا وہ ساتھ کی علامتیں بتاتا ہے اب جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے علم لصا ہونا نئے مجدی غیرہندی علماء کے موقف کو کل بھی فائدہ نہیں دیتا اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے اتریں گے ان کا اترنا نشانی ہوگا قرب قیامت کی سمجھے ہیں میں کہتا ہوں نظور مسیح قرب قیامت کی نشانی ہوگا اور قرب قیامت سے مراد بھی کہتے ہیں کہ وہ قیامت جس میں سب مٹ جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق بھی اسعہ کا لفظ آیا ہے اقتربت السعات و انشق القمر کہ آپ کے شق قمر کا مرضہ دکھا رہا ہے کہ قیامت آگئی وہ قیامت مراد ہے جو وہاں مراد ہے نبیوں کے ساتھ وہ قیامت میں باستہ ہوتی ہیں تو میں نے دیکھ تو اس میں نہ صرف یہ کہ حرج نہیں بلکہ بہت ہی مضبوط دلیل جماعت اہمیہ کے موقف کے حق میں ہاتھ آتی ہے کہ سا کا مضمونی سمجھا جاتا ہے وَإِنَّهُ عِلْمِ الْإِسْتَاثِ وَإِنَّهُ عِلْمِ الْإِسْتَاثِ اسے بہتر ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ طرف فرمارا ہے کہ یہ تمثیلی مسیح ہے مثلاً سے مراد تمثیلی مسیح یہ آئے گا تو وہ انقلاب کی گھری آجائی جس کا تجھے وعدہ لیا گیا ہے ایک انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ وابستہ تھا ایک انقلاب آپ کی امت کے آخر پر مسیح کے ساتھ وابستہ ہے جس کو وعدہ لی اتنا دور تسلیم کرتے ہیں انقلاب کے معنی میں اختلاف ہویا مگر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ساتھ وابستہ ہے اور یہ مضمین ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق بھی یہ بیان فرمایا ہے اپنے متعلق فرمایا انا وساتو کہاتین اور میں اس طرح ہوں میں اور ساتھ اس طرح جو اکٹھے ہوں اور آنے والے مسیح کے متعلق بھی بیانی ہی رہے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ساتھ جو اکٹھی ہوگی تو ساتھ کا مضمین بھی سمجھا گئی یہ مرانی ہے کہ میں کہ آپ تے ایک لوگ قیامت آ جائے گی جو دنیا برباد ہو جائے چودہ سو سال تو بھی ہو گئے ہیں میں کہ انقلاب جو روحانی برپا ہوئے ہیں آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ آپ کی زندگی میں ہی آغاز ہو گیا اور پہلے دو تین سو سال پہلے دو تین سو سال کے اندر وہ مکمل ہو گیا فرما پہلا دور پھر اندھری راتیں شروع ہوئی ہیں پھر یعنی وقفہ پڑا پھر دوبارہ اسی ساتھ میں اسی طرح آنا ہے وہ مسیح کے ساتھ چمٹی ہوگی یوں اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی دو تین سو سال میں مکمل ہوگی جس طرح اسلام کے غلوے کا پہلا دور دو تین سو سال میں مکمل ہوا تھا تو یہ مجموع مجھے تو اس سے سمجھا رہا ہے اگر کتاب کی طرف بھی کہہ دیں تو ایک اور مجموع میں بھرائے گا جو بالکل درست ہوگا اس پر کوئی اعتراض کسی کو حق نہیں تو حضرت مسلم اگر کتاب کی طرف ازمیر پھیل دی تو جائز کان کیا ترست کیا لیکن وہ صرف یہ اشارہ تھا دراصل گنوں کے لیے کہ ایک ہی ترجمہ کو نہ پکڑ کے بیٹھ جا کرو اور بھی ترجمہ ممکن ہے اس میں حضور آگے حضور نے تفسیر میں بھی ذکر کیا کہ دنیا میں جو بڑی بڑی تباہی آنے والی ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے مسلمانوں کی ابتدائی کا بھی اور آخری کا یہ ساتھ کرو مجھے لے نا کہ میں آپ اسلام بیان کر چکا ہوں تو یہ تم پہلے بتا رکھ چکا ہوں اگر حضور مجھے میں یہیں محلی ہے تو وہی بات ہے جس میں کوئی اختراف کا سوال نہیں حضور میرا آگے سوال یہ تھا کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی تباہی کا بانے والی ہے عیسائیوں کے مطلق کے ساتھ پتہ لگ سکتا ہے اور بات پتہ لگ جاتا ہے اور بھائیوں کو صبح کاظب کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ صبح کاظب ہے یا صبح صادق ہے اور بعض افعالیات کو بھی گوشنے کے لیے یہ مضادات وہ صبح سمجھ دیتے ہیں تو بعض علامتیں لطیف رنگ رکھتی ہیں اور اس کے لیے صحب بصیرت ہونا ضروری ہے پس جو علامتیں قرآن کریم میں موجود ہیں اس کے لیے تو اور بھی شرطیں ہیں ان کو پڑھنے کے لیے بصیرت سے مراد ہے نورِ تقویٰ حاصل ہو متحر ہو اللہ کی طرف سے پاک کیا گیا ہو اور اس کو تحفیق عطا ہوئی ہو کہ اس کو وہ سمجھ سکے تو اس کے ذکر ہے کہ وہ علامتیں پڑھے گا ورنہ علامتیں پڑھنا ہر ایک کا کام تو ہے ہی نہیں وہ علامتیں پڑھتے پڑھتے کچھ اور ہی بنا جائیں گے بات کو اور العلم جو قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا ہے یہاں عام اور امامرات نہیں وہ روحانی علوم والے متقی لوگ ہیں سمجھے سرنا کے جو مسلم کا فرمایا تھا وہ تین آیت آیت پہلے ہیں ہاں وہ اسی تسلسل میں آ رہا ہے پڑھیں ابن مریم پڑھانے کی بات نہیں کرتے ہیں ہماری صلی اللہ علیہ وسلم مثال بناتے ہیں اس کی مثال اسے مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ بڑھتے ہیں اور یہ بہت لطیف مجموع ہے کہ ہماری صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں مریم کی باتیں کریں گے تو اس سے ایک مثال کے طور پر کہیں گے کہ میری عمیت میں بھی یہ واقعہ ہونے والا ہے اور یہ کچھ نہ کچھ بھنک ان لوگوں کو پڑھ گئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ غیر کا محبیت اللہ پکڑ لیا ہے آپ نے لیے وہ یہ سمجھتے تھے بے وکوف کہ محبیت اللہ پکڑ لیا ہے اور ہمارے پھر بہتر ہے اپنا کو نہیں لیتے اس کا جواب قرآن کریم نے دیا کہ محبیت کے طور پر ہرگز نہیں پکڑا گیا وہ تو ایک تمثیلی بیان ہے جیسے اختیار کیا گیا ہے اور جب وہ ظاہر ہوگا جب وہ مسئل بن کر آئے گا یعنی اس کی تمثیل ظاہر ہوگی اس وقت قیامت کی علامتیں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی وہ قیامت کے قریب ہوگا یہی ہے نا تو سلسل میں پڑھیں وَلَمَّا ظُرِبْ اَبْنُ مَرْيَمَا مَسْلًا نِزَاكُمُكَ مِنْهُ يَسْدُونَ وَقَالُوا عَالِحَتُنَا خَيْرٌ اَمْهُوَا کیا ہماری معبود سے وہ بہتر ہے مَا ظَرَبُوْهُ لَكَا إِلَّا جَدَلَا بَلْهُمْ قَوْمُنْ خَسِمُونَ وہ تو یہ بات بیان کرتے ہیں صرف جھہرے کی خاطر اس لیے کہ ہیں ہی جھہرہ لوگوں لیکن اصل واقعہ ہونا ہے اور وہ مسئل کے طور پر ہوگا اور جب وہ ہوگا تو پھر تمہیں ساتھ کی سمجھ آئے گی کہ انقلاب ہوتا کیا ہے اسے پہلے نہیں سمجھا سکتے اگر بھی ہے اِنْهُوَا اِلَّا عَبْدٌ عَنَمْنَا عَلَيْهِ وَجَالْنَهُ مَسَلًا یہ جواب ہے آلو ہے کہا اگر پھر مسئل پر پہلے اِنْهُوَا اِلَّا عَبْدٌ عَنَمْنَا عَلَيْهِ وَجَالْنَا عَلَيْهِ وَجَالْنَا عَلَيْهِ فِي الْعَرْزِ يَقْلُفْهُونَ وَإِنَّهُ لَعْلْمٌ لِسَّاعْتِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ وہ پہلا مسئل جو تھا وہ دوبارہ نہیں آیا یہ آیت بتا رہی ہے صاف جس کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس کی ایک حیثیت بنی اسرائیل کے لیے مخصوص تھی وہ مثلا تھا بنی اسرائیل کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے نمونہ یہاں مثل کا معنی بھی بدلتے ہیں نا جو عربی میں جائز معنی بھی بتا رہا ہوں کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک اسوہ اور ایک نمونے کے طور پر تھا اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے وہ معبود نہیں ہے اس کو ان لوگوں نے بعد میں معبود بنا دیا تھا لیکن ایک مسیح بطور مثل آنا ضرور ہے وہ علم اللساء ہوگا وہ مستقبل کا مسیح ہے اور وہ پہلا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا آنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والا کی مسیح ہے جو عمت محمدیہ میں مسئل کی طور پر پیش ہوگا پہلا بھی مسئل ہے دوسرے بھی مسئل ہوگا دوسرے کا مسئل ہونا بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ساتھ جس ساتھ کا آغاز فرمایا اور قرآن کریم آخرین میں پھر اس ساتھ کا ذکر کرتا ہے وہ ساتھ ایک مسیح سے رابستہ ہے جو بنی اسرائیل والا نہیں ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے جو مخصوص تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے محمد صلی اللہ ہی نمونہ ہے اور آپ کا نمائندہ ہی نمونہ بن سکتا ہے اب بات واضح ہوگئی کتنا وقت رہ گیا بھئی دو منٹ اچھا سرمائیے ایک چھوٹا سوال ہے ایک منٹ آپ لے گا ہے کہ میں لے لوں گا یہ ایک چھوٹا سوال ہے کہ چودری رحمد علی صاحب نے پاکستان کا نام توجیز کیا تھا ٹھیک ہے وہ ان کی جو دفن ہیں وہ کیمرage میں ہیں تو آج کل ایک سوسائیٹی بنی ہے کہ ان کو یہاں سے پاکستان لے جانا چاہتے ہیں ان کی وسیعت تو نہیں تھی وہ اہمدیو تھا ہی نہیں نہیں احمد ہی نہیں تھا وہ وسیعت کہاں سے کرنے کی انہوں نے وسیعت نہیں کی تھی نہیں ان کی وسیعت کوئی نہیں تو آپ کو اس سے کیا رہا خرض ہے جن کا معاملہ ہے جن کی بارڈی ہے ان کو کرنے میں جہاں تک پاکستانی کی حسیت ہے اس حسیت سے ان کے جذبات کی سمجھ آتی ہے لیکن پاکستانی کی حسیتی سے مزاج مختلف ہے فاظ بخ سمجھتے ہیں وہ جہاں دفن ہیں وہیں ان کا نشان رہے تو کیا ہے وہاں ان کے لئے کچھ کرو کچھ ان کا نام روشن کرنے کے لئے میں اس سوچ کا ہوں کہ ضرور وہاں دفن کرنا ہے یہ تو پتا چلے کہ ہماری تاریخ یہ جنہیں کہاں تھی کیمریز میں تھی کیمریز میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کی حمدردی کی سوچنے والے موجود تھے سکولرز امیج اور زیندری صاحب تھے تو کنگریج میں کہ ان کے نام کا کوئی سکول کالج کھلا جائے کوئی نئی یونیورسٹی قائم کی جائے پاکستان کی طرح سے تو ایک بہت بڑا نشان ہوگا اور پاکستان کی شورت ہوگی لاش نکال دی چلی گی کیا پتہ لگا یہاں جو تھوڑے بہت یاد رہی تھی وہ مٹ جائے گی ٹھیک ہے وقت ہوگیا سلام علیکم خدا حافظ موسیقی